اتنی جلدی آگے یہ کیا ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو قیدو خوشی نے مانگی تھی مجھے اچانک جنگل میں پڑی ہوئے ملی اور جانتے ہیں غیبی عورت کی آواز بھی آئی تنجی میں نے اپنے کانوں سے سونی ہے گاڈ ریان شروع اور اخیر کی مرگی لیا ہے درمیانی حصہ کدر چھوڑا ہے غیبی عواز کہہ دو یہ کیا ماج ہے کوئی مددگار تھی جو آپ لوگوں کا بھلا کرنا چاہتی ہے مگر وہ چیز کیا ہے وہ چیز بڑی تھی مست مست کوئی چڑیل کوئی بھوتنی کوئی پچھل پہری ہوگی یہ جنگل ہے شفاگمیاں یہاں انسان کے لابہ ساری مخلوقیں ہوتی ہیں میں نے آپ سے کہا تھا یہ ساری چیزیں یہاں ہیں لیکن تمہیں ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ جب تک تم ان کو تنگ نہیں کروگے آپ ڈیوی جنگہ ڈای دنیا مجھوڑی آگ چلا چلے کا ٹائم ہو گیا ہے رانی مجھے یہ تیری بڑی بہن کا گھر بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کیوں خوف آ رہا ہے مجھے لو جی خاص شربت ہے یہ ہٹیں جلےột چھیک باؤڑا مجھے مجھے یہ تبدو وسط شکریر چب بیٹھا رہے کیا ہوا لالو یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا میرا پالتو ہے میرا پالتو ہے باشی تو بھی عجیب انسان ہے لوگ کتا پالتے ہیں بلی پالتے ہیں انہیں ناغ پال رکھے ہیں میرا تو رات دن کا ساتھ ہے یہی تو کام ہے میرا کیا مطلب اس کے علاوہ اور بھی ہیں ہاں بہت سارے ہیں وہ دیکھو ایک تو وہاں چھپکے بیٹھا ہے اور اندر تو بہت سارے ہیں ہر قسم کے رانی چلو اٹھ ہم نے یہاں نہیں رہنا ہم نکلتے ہیں یہاں سے کہاں چلتے ہیں کہاں جائے گا ہم اپنے اڈے پہ واپس جائیں گے پاگل واقل ہو گیا کیا کیسے جا سکتے ہیں پیٹیرے پر دشمنوں کی نظر ہے ہمارے اڈے پہ اگر ہم وہاں گئے تو خطر سے خالی نہیں ہمارے جائیں گے کھل بیٹھ جا چھپ کر کے لیکن میں ناغوں کے بیچ میں نہیں رہ سکتا مجھے اس پاشی کے ساتھ نہیں رہنا عجیب انسان ہے ایک مشکل سے بچا کر لائی ہے تو موت کے موہ میں ڈال دی ہے ادھر دیکھ ادھر موہ الٹے ہاتھ کا دے ہی رانی اگر ایک لفظ بھی نکالا موہ سے چھپ کر جا ورنہ اسی ناغ سے دسوا دے گی تجھے چھپ نہیں بیٹھوں گا میں پاشی دسوا دسکو نہیں بیٹھوں گا چھپ بیٹھوں گا بیٹھوں گا دیکھو لارو یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے بلکہ تمہاری حفاظت کریں گے رانی چھلا او دوستی کریں نہیں پاشی اچھا ہاتھ تو لارو چھپ بیٹھوں گا ہاتھ تو ملا چھپ بیٹھوں گا شربت پیو چھپ بیٹھوں گا میرے ہوسکا چھپ بھین جیرے سے لگتا ہے پھر کوئی دورہ پڑا ہے تمہیں میں تجھے دعائی دے دے کے تھک چکی ہوں میری حساب جواب دے چکے ہیں تجھے خدا کا واسطہ مجھے جانے دے اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑ دے دی ہوں پہلے اپنے اصل روپ میں آ جاؤ اصل روپ کیا مطلب مطلب یہ کہ پہلے ناغن بن کے دکھاؤ پھر چلے جانا میں ناغن بن جاؤ پکہ کیسے چہرے کا بھولپن تو دیکھو جیسے کوئی انہونی بات کہ دی مہک میں جان چکے ہوں کہ تُو ایک ناغن ہے اور تُو نے مجھ سے اپنی اصلیت چھپا رکھی تجھے کوئی شدید دھولت فہمی ہے میں ناغن نہیں انسان ہوں مہک مجھے تجھ میں سے بو آتی ہے اچھا دھاری ناغن کی مگر مگر تم نے اپنا آپ مجھ سے چھپا رکھا ہے پتہ نہیں تم کیا بول رہی ہو مجھے تُو ہی کوئی بات سمجھنی آری حیرت ہوئی نہ مہک تو جتنے چاہے جتن کر لے تجھے آزادی نہیں مل سکتی جب تک تُو اپنی اصلیت ظاہر نہیں کرتی میں تجھے کس طرح یقین دلاؤ میں کوئی ناغن نہیں ساہر شکریہ مہربانی کر کے مہر کو اگواہ کرنے والے کا پتھا چلا ہو آپ کی فکر بالکل جائز ہے لیٹی ایک مننٹ کے لیے آنکھ سے اجل ہو جائے تو ماں کی جان پر بن جاتی ہے اور پھر مہکو مہکو تو اگواہ ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں آپ پر کیا گزرتی ہوگی میں سمجھتا ہوں اگر سمجھ سکتے تو سیتے طریقے سے ہمارے مسئلہ حل کرو کہ دو وہ شیرو کا ذکر کیا تھا تم نے اسے کب ملوا ہوگے پس ایک بار اس آگ میں غواہ کر کے نقش مل جائیں پھر ہی ہم شیرو تک پہنچ سکتے ہیں تو پھر جلدی کرو ایتنا وقت کیوں لگا رہے ہو تم ذرا صبر رکھیں پائے پکانے میں کچھ ٹائم تو لگتا ہے نا اوہ مافی چاہتا ہوں ککڑ بولے ککڑکڑو سویا کیوں ہے اچھا تو گرب کچھلو ناردے منمانک کچھل پالے ٹینڈے سام لوگوں آگے بدل شہبار وہ آئے ہمارے گھر میں خدا کی قدرت ہے کسٹ لائے ہو اب کیسے کسٹ وہ جو تُنے مجھ سے کسٹوں پر پنکھا لیا ہوا تھا آپ فیل مت کیجئے گا ان کے ساتھ ہمارا مزاق چلتا ہے سلمان تم ارے سلمان تم یہاں کیا کر رہے ہو دیکھئے ڈاڈ اگر مہک آپ کی بیٹی اور ریان کی بہن ہے تو یہ مت بھولی کہ وہ میری بیوی بھی ہے اس لئے میرا بھی حق بنتا ہے اس کے اقواہ کے پیچھے کی اصلی حقیقت جاننے کا یہ اچانک تمہیں اتنی فکر کہاں سے ہوگی مہکی آپ لوگ جب بھی جنگل میں آئے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آیا ہے اس لئے میں نے سوچا کہ میرے آنے سے شاید تھوڑی مدد ہو جائے اب اگر سوالوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہو تو بیٹھا بیٹھئے بیٹھئے جی آیا نوں چائے پانی تو پی آیا نوں تشریف رکھیں آپ لوگ ایک بات میری گھور سے سن لیں کہ اس عمل کے دوران شیطانی طاقت آپ کو ڈرانے کی کوشش کرے گی اور آپ لوگوں نے ڈرنا نہیں ہمت کو باندھے رکھنا ہے اور اس آگ میں اس مکار کا چہرہ دیکھنا ہے جس نے آپ کی بیٹی مہک کو لغوا کیا ہے یاد رہے آپ میں سے جو ڈر گیا وہ مر گیا ہم سب تیار ہیں تو عمل شروع کرو کچھ پڑ بول لے تو تو کڑو کڑو سویا کیوں ہے اٹھ چاہتا لالو تو کہہ رہت ہے کہ تو سو رہے یہ سو رہے تو ہاں میں سو رہا تھا نین میں بھی مجھے صرف تیرا ہی چہرہ دکھائی دے رہا تھا میں نے تو تجھے تیری قدموں کی آہٹ سے پہچاندیا کہ رانی اپنے راجہ سے ملنے آرے آرہی تھی آپ ٹیٹ ٹیٹ میں جانتی تھی تفیر بھی تو پیار میں دنڈی مارتا ہے دنڈی مارتا ہے ہیرا پھیری کرتا ہے مکر یہ نہیں جانتی تھی نہ کہ تینا کہ تو فرہب بھی ہے دوکے باس بھی چھوڑ کے چل آگے مجھے کیا ٹیٹ یہ نہیں جانتی تھی کہ پھوڑ کے آگے ایتنہ امرو فریم کرے گا میرے ساتھ ساتھ نے عمر کا آغادہ کرنے ساتھ دے لگا تجھو اکیلا چھوڑ کے تے لگے اس دنیا میں کس کے جانے جوڑے گیا تو کے باس اگر میں یہ جانتی ہوں کہ تو ایسے اسے مر جائے گا اسے مر کے مجھ سے جان جوڑا ہے تو میں میں تجھو مرد نہیں دیتی ایک بار دو سامنا دو سوراں خودا کی بیسے لیکن تجھو پراتوں سے گولی مار جو گیا سینے کو چندی کر دیتی گولیا مار 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 مگر اپنے ہاتھوں سے مارتی رانی تجھے ایسے مرنے نہیں دیتی تجھے کیا سمجھتے ہیں چوکنے ہاں تجھو رکھتے ہیں کہ رانی اپیلے رہنے سکتی مر جائے گی رانی زندہ اور جی سے دکھائے گے رانی اپیشت سے رانی کو کچھ نہیں ہو رہا رانی کو کچھ نہیں ہو رہا یہ کسا درک ہے کیوں میں جوٹیوں وہ ہے کسی جوٹیوں مل اگه تو اسے جھول بولا neon 쿠ک اگه تو اس سے جوڑ بولاتا کم انسان آمد آمد ملو 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 میں ایک ناگل ہوں اچھا دھاری ناگل جس نے انسان کا روب دھاری کیا ہے تیرے خاندر تیرے پیار کے خاندر میں نے ناگستان چھوڑا اپنی نگلی چھوڑ کے اپنے ماباب چھوڑ کے اپنے پیارے چھوڑ کے میں تیرے خاتر تیرے دہ ساکھے بس گئے تیرے پیچھے تیرے عشق و باگل اپنے خاندر والے اپنے لوگ اپنے گاہو والے سب چھوڑ کے تیرے پیچھے اور تیرے مجھے چھوڑ کے چلا گیا امیشہ کی حاندر والے ساکھے بس گئے مرتی کہنے سے دہا کا ہماری جب سب چھوڑے سب چھوڑے لے سب چھوڑا لے چھوڑا کہ اوہ آنگا وہاں کی تفانا دے اوہ آنگا پر آنگا پر پاہناں دی سالی دور سو ہے جا رہا دی پھانگے دیاں کتیاں پاٹیاں نے دوں ہی کتیاں ساڑیاں نے میرا چزم چپوٹیاں ہیں ڈوڈم چھب کنا آرہا ہے میں سائی کلی حلی کنا چاگیاں میرے یک میں بھائی سلوڈ نہیں را ہی رہنگی میں کترہ بودھا دے جو ساندھے ڈپے پاتے نے اے ساری ڈپے ساندھے نے ساری ڈپے ساندھے نے گردک شمہ تھا تھا گردک شمہ تھا تھا گردک شمہ تھا تھا ڈوگر گو کی شواب پاؤ سب لوگ اس آگ کے اندر غور سے دیکھیں اللق horror خواب پاؤ شمید اکست کھگا جو آگ خط کا نکست کھگا ناکست کھگا ناکست کھگا جب ہم جب پاؤ سلوان سلوان کہ دو یہ جو آگ میں نظر آرہا تھا یہ کون تھا وہ نہیں یہ آئس کریم تھا خوجی تم پھر سے شروع ہو گئے پھر سے شروع ہو گئے میں کیا بریان نہیں کھا رہا ہوں یہ آتشی ازدہا ہے آتشی ازدہا جو آگ سے بنا ہوا خطرناک سامپ یہی یہی آپ کے بیٹی ہے یہی آپ کے بیٹی کو اٹھا کر رہے گیا ہے آتشی ازدہا لیکن یہ ہمارا دشمن کیوں ہے یہ دشمن آپ کا نہیں آپ کے دشمن کا غلام ہے جو ملے ہوئے حکم کی تعمیل کر رہا ہے تو ہمارا اصلی دشمن کون ہے یہ تو آتشی ازدہا کے ملنے کے بعد ہی پتا چلے گا ہے سلمان ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے میں مہک کی وجہ سے بہت پریشان تھا ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا میرا اور مہک کا رشتہ کئی پہچیدگیوں کا شکار رہا ہے تو ایک طرح سے تمہارا شک کرنا جائز بھی تھا یہ خوجی میرے ہاتھوں سے اس طرح غائب ہوگا کہ پھر دنیا کا کوئی بھی خوجی اس خوجی کی خوج نہیں لگا پائے گا سلمان کیس سوچ میں گموں یہ ہوش میں رہنے کا وقت ہے ہوش میں تو ہمیں رہنا چاہیے تھا شواک ہمارے لالچ نے ہمارے ہستے بستے گھر کو جاڑ دیا مہک اقواہ ہوگی ریان کتنا اور سا لا پتہ رہا گزرے کل میں جو کچھ ہوا عرفہ اس پر پچھتانے کا کیا فائدہ ہے لگتا ہے ہم سے بہت بورا کام ہوا ہے جیس کے سزا ہمیں بار بار مل رہی ہے ہم ملتی رہے گی بیتے کل کی دہلیز کو پار کر کے آج میں داخل ہو کر سوچو کہ آنے والے وقت کو کیسے سوار آ جائے آمی جان ڈیڈ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ کیسا بیتا ہوا کلب کونسی غلطی ہے اگر آپ لوگ غلطی بتا دے تو ہو سکتا ہے میں کوئی اس کا حل بتا دو اور شاتر مخلوق شیرو سے ملنا چاہیے وہ ہی بتائے گا کہ اس کے آگے کیا کرنا ہے ہی سب ہی آنے والے ککڑ بھولے ککڑو کڑو سویا کیوں ہے اٹھ جاتو اٹھ جاتو اٹھ جاتو ہاں 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 مجھے کچھ بھی کر کے مہک کو یہاں سے فرار کرانا ہوگا اس کو جنگر ملے جا کر اس کی گردن کار دوں گی ایک تفہہ اس کی خون آلود لاش حویلی پہنچ گئی تو مزا جائے گا ارے سنم جہاں توں اور سناؤ حویلی میں سب خیریت تو ہے نا ہاں سب خیریت ہے دوب کے مرجہ سنم جہاں تیرے ہوتے ہوئے تیرے دشمن زندہ ہے اس بات پر ہم شرمندہ ہے کالی میں کیا کروں مسکان ہر بار حویلی والوں کو بچا لے دیے مہیک جاؤ خدا کیلئے مجھے گھر جانے دے تو ہے کہ سب خر والے بہت یاد آ رہے ہیں چلپ جہاں یہاں سے مجھے سنم جہاں سے کچھ بات کرنی ہے کچھ پہ رحم کر کالی میں سب خر والوں کے ہوتے ہوئے بھی ان سے دور ہوں اترس رہی ان کے لیے مجھے جانے دے تیس مجھ پہ رحم کر تیری مجھ سے یہ انسانی باتیں سرابی اچھی نہیں لگتی کالی نے مہیکو اچھتھاری کیوں گا تیرے سینے میں دل نہیں پتا یا کالی اللہ تجھے حساب لے گا یاد رکھنا جاؤ تفاہ ہو جائے یہاں سے اچھا مہیک نے مسکان کی انگیتی پہنے کی شاید اسی وجہ سے کالی اس کو ناکن سمجھ رہی اچھا تھاری ناگن ہے کالی کیا مہیک ناگن ہے ہاں مہیک سے مجھے اچھا تھاری کے خوشبو آتی ہے اس نے کبھی تمہارے سامنے روپ بدلا ہے روپ کبھی نہیں بدلا لیکن میرا علم یہ کہتا ہے کہ یہ اچھا تھاری ناگن ہے جو حویلی میں مہیک بن کر رہ رہی ہے تو اصلی مہیک کہاں ہے مجھے نہیں معلوم مجھے کالی کی غلط فہمیں دور نہیں گئی کالی تجھے یہ مہیک ناکن کہاں ملی ایک سپیرن ہے پاشی وہ اسے میرے پاس لے کر آئی تھی تو کیا پاشی جانتی ہے کہ مہیک ناگن ہے نہیں اگر اسے معلوم ہوتا کہ مہیک ایک ناگن ہے وہ اسے میرے حوالے کبھی نہیں کرتی خیر چھوڑو مہیک جو ہونا تھا وہ گیا اب تیری کوک وہ جڑ چکی ہے قسمت کا لکھا مان اور بھول جائے نہیں ہرگز نہیں میں پناہ پتلا لیے بغیر نہیں بیٹھوں گی میں دل بڑھ کو ایسی موت دوں گی کہ ناگ دیس کی تاریخ لکھی جائے گی ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ کیا مطلب مطلب یہ کہ دلبر ایک ناغ راجہ ہے اور تو تو ایک معمولی سین نہ کر اسے مارنا اتنا آسان نہیں ہے خیالی پلاو پکانا چھوڑ دے سنم جہاں تو حویلی میں دے گی کیا ہو رہا اور ہاں وہاں شانزے بھی ہے تجھے جب اس کی ضرورت محسوس ہو تو اسے بھلا لینا چل اب جا یہاں سے جا آجے جی آجے لب دے لب دے شے رو اسی آگیاں پائی پھے رو لب دے لب دے شے رو اسی آگیاں پائی پھے رو تُبا دے ٹورتے ساما ہو گیاں لگو ہور کتنی دیرو لب جا پائی شے رو اتھین نکڑایاں پائی پھے رو آجو بھی آجو رکھ جاؤ وہ ہمیں یہیں ملے گا کہ کون وہ اس شے رو ہمارا مددگار یہ دیکھو یہ اس کی خوراک اس کی خوراک بتاتی ہے کہ وہ یہیں ہیں یہ دیکھو یہ اس نے مناسب ساماچ بھی لگایا ہوا ہے یہ تو ٹوم اچھے ہیں مطلب ہے کہ شے رو یہیں کہیں آت پاس ہے خاموس آپ اچھا کی قید stop تُم خامن با ٹورو حرفا دو اس بلا کی آواز ہے کہیں آتی ازدہ تو نہیں ہے خاموش یا وہ ککڑ گولے ککڑ گڑوں ہوسلا پکڑ کیوں کہتا ہے تو یہ جو بھی بلا ہے یہ اب ہمارے سر پہ آ چکی میں نے آپ کو کہا ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہوں لیکن ہماری جان کو تو خطرہ نہیں ہے کوئی خطرہ نہیں بس زیادہ سے زیادہ ٹانگ یا بازو کٹ سکتا ہے پاکی سب ٹھیک ہے مخواس بند کرو اپنی اگر ہم میں سے کسی کو خروش میں آئی تو جان لے لوں گا میں تیری خروش نہیں آتی آپ کی کونسا نیا رنگ کروایا ہے مطلب چریٹ پڑ جائے گی تو وہ دیکھو سامنے موسیقی 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 موسیقی